اسلام علیکم سب کو ویلکم کرتا ہے سپریم کچن چینل پہ آج ہمارا آرگنگ کیمسٹری میں ٹاپک جو ہے وہ کلاسی فیشن آف آرگنگ کمپاؤنڈز کلاسی فیشن آف آرگنگ کپاؤنڈز ٹائپس آف دی آرگنگ کپاؤنڈز یہ جو لیکچر ہے یہ سے پہلے فیڈرل بک سے ریلیٹڈ میں نے پہلے سمجھایا ہے تو اس کا لیکچر اس ان ٹکسٹ بک بورڈ والے لیکچر کے ساتھ پلیلیسٹ میں ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں پہ پلیز اس کو دیکھ لینا اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس تلتیب سے کس میتڈ پہ یہاں پہ آرگنگ کمپاؤنڈ کلاسی فیڈنٹو سائیکلک اینڈ اے سائیکلک کمپاؤنڈز سائیکلک کمپاؤنڈز میں ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں ہوموسائیکلک کمپاؤنڈز ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈز ہوموسائیکلک اینڈ ہیٹرو سائیکلک ہوموسائیکلک کمپاؤنڈز میں جن میں کیا جائے سارے کاربانس کمپاؤنڈز سیم سا کاربان کمپاؤنڈز ہو اگر ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈز جس میں کاربانس کے ساتھ کوئی اور элемنٹس پی ایڈ ہو گیا تو یہ کیا آگا ہموس ایٹروسائکل کمپاؤنس ہموسائکلی کمپاؤنس ایلی سائکلی کمپاؤنس اینڈ ایرو میٹک کمپاؤنس ایلیسائکلی کمپاؤنس جس میں بنزین رنگ اسٹرکچر نہ ہو یہ اسٹرکچر ہوئے مگر بنزین رنگ اسٹرکچر نہیں ہے اس طریقے سے ڈبل بانس آگئے بنزین رنگ اسٹرکچر کے اس میتھر میں ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر اس میتھرڈ پہ ہوتا ہے اس کو کہنا ہے بینزین رنگ اسٹرکچر تو یہ کیا ہو جائے ایرومیٹک کامپاؤنٹس یہ نان بینزین ہوائٹس تو اس میں اگر اس کا اسٹرکچر ایک ایزی میتھر میں لکھ لوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈبل بانٹ دوسرا ڈبل بانٹ ان تھرڈ ڈبل بانٹ الٹرنیٹلی سنگل ایرز ویلیز ڈبل بانٹس آ جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سمجھانے لئے آپ دیکڑیں جو ٹا پورشن اس میں سنگل بانٹ ہے سیکنڈ پورشن د consume ڈبل بانٹ ہے ترد پورشنن سنگل بانٹ ڈبل بانٹ فورت پورشن vend سنگل سنگل بانٹ six ڈبل بانٹ میس میں کہہ رہا ہüre آئے ایک سنگل بانٹ تو دوسرا کر دوبلا معاف동 اور پھر سنگل بانٹ تو پھر ڈبل بانٹ پھر سنگل بانٹ تو پھر ڈبل بانٹس تو میس vyنت fired m prime آ ویس آلٹرنیٹیو anatomy سنگل ویلیس ہیں definitive structure یا ایرو میٹے کمپاؤنٹس بولتے ہیں اب بات کریں گے ہمولاگس سیریز کا تو یہ جو ایرو میٹے کمپاؤنٹس یہ میں نے وہاں پہ ڈیٹل میں بات کی ہے تو آپ وہاں پہ سمجھائیں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ہمولاگس سیریز تو اس کو explain کریں پہلے تو ہمولاگس سیریز کسے بولتے ہیں اور ہمولاگس سیریز کس کس کمپاؤنٹس میں ہے ہمولاگس سیریز یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمپاؤنٹس ہیں اس میں ساروں میں ہمولاگس سیریز applicable ہے اس میں کیا آجاتا ہے CH2 groups کا کیا آجاتا ہے difference آجاتا ہے الکینو 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 ہیلائیڈس ہو بنزینوائیڈس ہو نان بنزینوائیڈس ہو similar groups means ایک جیسے groups پہلے اور دوسرے numbers والے میں methyl groups کا کیا آجاتا ہے methylene groups کا کیا آجاتا ہے differentiation آجاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہمولاگس سیریز تو اس کو study کر کے آپ لوگوں سمجھاتے ہیں کہ study کس طریقے سے اور کس میتر میں یہ differentiate کریں گے یہاں پہ کیا ہے کہ a series of compounds in which various members have a similar structure feature but which differ from the each other by integer number of CH2 groups in their structure is guard homologous series اس کو کیا بولتے ہیں ہمولاگس سیریز بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اگر میں یہ لکھ رہا ہوں CH3 and CH3 یہ کیا ہوگا اس سے پہلے فردر میں اس کو سمپل کر رہا ہوں آپ سمجھ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر میرے پاس پہلے کیا ہے میتھین ہے اس کو ایک کاربن سکو میتھین بولتے ہیں اور دو کا بس کو کیا بولتے ہیں ایتھین بولتے ہیں تو یہاں پہ اگر CH4 ہے یہاں پہ کیا بن جائے گا C2 H6 بن رہا ہے تو ہمیں CH4 اور C2H6 میں آپ کیا کریں C2 H6 میں سے مائنس کریں CH4 H6 H4 کتنا بن جائے گے H2 C2 اور C1 سے کیا بنے گا CH2 سمجھا ہے تو میں اس کیا بن رہا اس میں یہ ڈیفرنس اگر یہ کیا ہے اس کا ڈیفرنس کو ہم مولاگا سیریز سب سے بولتے ہیں فردر اگر یہ اس طریب سے آ جائے کہ CH2 ڈبل بانڈ ڈسی ایج 2 ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ڈسی ایج 2 ڈسی ایج 2 ڈکی آرہا ہے یہاں پہ CH3 یہاں پہ CH3 یہاں پہ یہ کہہ ایتھین ہیں ایتھین یہ کہہ پروپین ہے تو ایتھین میں کتنے کاروانس ہیں سی ٹو اور کارٹوزین کتنے فور ہیں اور پروپین میں سی ٹری ایچ سکس ہیں تو سی ٹری ایچ سکس میں سے سی ٹو ایچ فور مائنس کر لیں سپٹیٹ کرنے کے بعد کیا ملے گا آپ لوگ کو CH2 تمہیں یہ کوئی بھی اسینڈنگ آرڈر میں یا اسینڈنگ آرڈر میں کوئی بھی اس میں ڈیفرنس کتنا آ جائے گا CH2 کا ڈیفرنس یا گا اس کو کیا بلتے ہیں جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این پیلس ٹو یہ کہے الکین کا فارمولا یہ بھی میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں کہ الکین کا فارمولا الکین کا اور الکین کا فارمولا کس ترتیب سے ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کو تھوڑا سا دھیان دے دیں تو یہ آپ لوگ کے لئے بلکل ازی ہو جائے گا یہاں پہ کہا ہے اگر سی این ایچ ٹو این پیلس ٹو آپ لوگ خود نے بھی یہاں پہ اس کو نوٹ کیا ہوگا سی ایچ فور میں کہا رہا ہے کاربان ایک ہے آئیڈروجن کتنے چار ہیں تو کس ترتیب سے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سی ایک تو ہائیڈروجن ٹو ملٹیپلا با ون پیلس ٹو تو کتنا ہے سی ون ٹوزا ٹو ٹو پیلس ٹو سنو فور سی ایچ فور آ رہا ہے تو مینس اس میں کہا رہا ہے کہ یہ کس کا ہے الکین کا فارمولا ہے اگر اس میں دیکھیں الکین میں الکین کے ایتھین میں دیکھیں تو کاربانز کتنے ہیں دو ہیں سی ٹو ایچ کتنا ہے ٹو اور ہائیڈروجن کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہائیڈروجن کے ٹو این این کا ویلیو کیا ہے دو ہے پیلس ٹو ٹو سکس تو کیا بنا ہے سی ٹو ایک سکس بن رہا ہے تو یہ الکین کا ہی فارمولا ہوتا ہے اس کے بعد اگر الکین کا بعد ہمارے پاس کیا آ جائے الکینس آ جائے تو الکینس کے لئے کیا فارمولا ہوا سی این ایچ ٹو این ہوتا ہے الکینس کے لئے اور الکینس کے لئے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ہوتا ہے کس کے لئے الکینس کے لئے تو فردر سی این ایچ ٹو این کے ساب سے الکین کا فارمولا ہوتا ہے ہمولاگا سیریز members of the series differ from the adjacent member by a cn ch2 groups اس میں adjacent لکھا ہوا ہے اس کو سمجھ لیں adjacent مطلب نزدیک والا اگر ایک کے کاربانس دو ہیں تو اس کے بعد ہم کاربان نمبر تھرڈز کا بات کریں گے یا تو ہم کاربان نمبر ون کا بات کریں گے اگر کاربان نمبر تھرڈ ہے تو ہم کاربان نمبر فور کا بات کریں گے یا ہم کاربان نمبر ٹو کا بات کریں گے تو ہم اس adjacent کے حساب سے بات کر لیں تو ایسے نہیں ہے کہ آپ ٹو میں سے سی ایچ سی فور کاربان فورس والے کو ڈیفن کریں یہ نہیں ہوگا یوں کہ کہ ایجیسنٹ نہیں ہے یہ ایجیسنٹ نہیں ہے ایجیسنٹ کی بات کر گیا جہاں پہ تو فردر دہ میمبر آف ہمولاگا سیریز سیمیلر کیمیکل پرپرٹیز یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمولاگا سیریز میں ایلیمیس کی پرپرٹیز کیا ہوں گئے ہمولاگا سیریز سیمیلر کیمیکل پرپرٹیز سیمیلر کینگینگ گذیوٹھ شور جمعزی خوشہ ہے جون دکل پرپرٹیز سیریزی آمن Australia چیزی katocolات میسے یہ شکل پرپرٹیز بھی کیا ہوا شکل 분위力 لگا ہے مگر دیکھنا ہے ایجیسے ہمارے پاس تو اب göra ہے تو ایجاً ہمارے پاس خوابیunk انکریز ویتھ اے آپ کو شغرم ل crochı میاں خواب برا جسひ پڑک اوٹس میں اٹھتا رہے گا تو اس کی ملٹنگ پوائنٹ سے باہلنگ پوائنٹس پہ ہوں گے ان کی زمین سمپلی میں ایک ایک زمپل کے طور پر اپنے کو سمجھنے کوشش کروں گا اگر ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوئے سی فور ایچ ٹین سی فائف ایس ٹویل ایسی سکس ایس پورٹی تو بولنگ پوائنٹ کس کا زیادہ ہوگا بولنگ پوائنٹس بولنگ پوائنٹس میں سکے زیادہ ہوگا بہتشد دیکھ ٹھرڈ جب اس کی بولنگ پوائنٹس میں یہ پہ ہوا hurt ونگ نانے پوائنٹ ، مینس میلٹنگ پوائنٹ آر اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ڈائریکلی پوپشن ڈی مالیکلور ویٹ جیسے ہی مالیکلور ویٹ بڑھتا رہے گا انکہ میلٹنگ پوائنٹس بوائلنگ پوائنٹس کیا ہوگا انکیز ہوں گے تو یہاں پہ دا فرسٹ میمبر آف دی سیریز ایس سمٹائیمز ایکسپشن پوڈی ایکسپشن پوڈی دس رولز سینٹس پرپیٹیز انڈ سم ڈیفرنٹ فرام دی پرپیٹیز آف ادھر میمبر ادھر میمبر سے پرپیٹی سے کیا ہوں گے ڈیفرنٹس ہوں گے ایکسپشن کی کیسے یہ یہ کس ترتیب کے اس کا بات کریں گے تو اگر یہاں پہ ایتینے الکے نے الکے کے بعد ہم الکینز لگایاں الکین کے ساب سے سی ایسٹو گروپ کے ان کے امول آگا سیریز میں ڈیفرنٹس ہوں گے آل میمبر صاف امول آگا سیریز سی میلر اسٹرکچر سارو کا اسٹرکچر کیا ہوگا سیم ہوگا میں اس چین ہے تو چین ہوگا بیرانچ ہے تو بیرانچ ہوگا اس میں کوئی بھی ردو بدل نہیں ہونی چاہیے اگر فیزیکل پرپیٹیز آف امول آگا سیریز چینج پرگرسلی چینجز کیا ہوتا ہے پرگرسلی انکریز آر ڈکریز مور آر لیس و دی نمبر آف کاربان ایٹمز کاربان سنگو ٹپنس کا جس میں ہونے آپ کو بھی سمجھا ہے اس کے بعد تھرڈ یہ نوٹس کر لیں کہ یہ جو ہیں اس کے کیا ہیں پوائنٹس ہیں فرسٹ پوائنٹ اور شیکنڈ پر تھرڈ پر کہے تا کمپوشن آف آل میمبر صاف امول آگا سیریز کین بی ایکسپریس ان جنرل فارمولا اس کو کیا ہے جنرل فارمولا کے طور اس کو ریپزنٹ کرتے ہیں جنرل فارمولا فالکن کیا ہے سی این ایس ٹو اے پلس ٹو ہے الکنس کیا ہے سی این ایس ٹو اے اور الکن کیا ہے سی ایس ٹو اے مائنس اے ٹو اس کا کیا ہے الکنس کیا ہے ویر این این کس کو شو کر رہا ہے این شو کر رہا ہے نمبر آف کاربان سیٹمز کو شو کر رہا ہے اس کا بات اسٹیپ نمبر پوائنٹ نمبر فور سکس میمبر آف دی سیریز آلویز ڈیفرنٹ کمپوشن بائی سی ایس ٹو گروپ بلکل ہم نے ابھی دیکھا کہ سوئے رکھیں ایس ٹو گروپ سی مکہ ڈیفرنس آ رہا ہے اگر کیا رکھیں سی ٹری ایس سکس اور سی ٹو ایچ ایٹ تو اس میں کیا ہے سکس میں کیا ہے ایٹ ہے اس میں فور اس میں تھری ہے تو کیا ڈیفرنس آ جائے گا اس میں ڈیفرنس سی ایچ آ جائے گا کوئی الکین ہو الکین ہو الکین ہو جائے کہ سی ایس ٹو گا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اینڈی تو میمبر سافت دی سیریز دیر فارس ڈیفرس بائے ملٹی پلیکیشن بائی دے ملٹی پلا آف سی ایسٹو سی ایسٹو گروپ سب سے کارگوڑی ڈیفرنٹس ہو جائیں گے ہم مولا سیریز آف سیچلیٹر ہارڈو کا بار سالکین سی ایچ فور ہے سی ٹو ایسکس ہے میس اس کو میتھین ایتھین پروپین بیوٹین پینٹین ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیفرنس کس کا رہا ہے یہاں پہ دے دیں تو دیکھنے اپنی انکہوں کے لئے بہت آسان ہو جائے گا ہی ڈیفرنس to دوسرے ہاتھ جنچ رہےoit ہے کہ کس کا يفرینس اگل سی ایس ہاتھ جنن دو کاidents دو کاربن تین نے تو تیکاربن نےaku جن ت lav a اس سی ایس جن تین کر بن چار رہے ہیں تو کیا جگہ کار با سے کبراہ آپ آٹھیں اور لڑس سیں تو سی عیس dostو کا فchyrie صراف میں سی ایچ ڈو سی ایچ ڈو کا فز ماہ آتی رہ گی تو میں یہ ہے کہ مور اڈاituationیوں پر آس میریام غلے ب Analytics &良 Stas rhythm کاربان سیٹمز کے ساتھ سامیں سی ایس ٹو کے سب سے ڈیفرنس ہوں گے اس کے بعد جنرل مالکولا فرمولا جنرل مالکولا فرمولا کے حساب سے اب دیکھیں آل دا میمبر آف مولا کا سیریز شیر جنرل مالکولا فرمولا ایس دیڈ سپوز یہاں پہ سچ دیڈ کہ ہمارے پاس ایگزمپل کے طور جو ہے سی این ایس ٹو این پیلس ٹو ہے الکین ہے اس میں ملکولا فرمولا کی ساب سے کس میں سی ایس ٹو اور اس میں مالکولا ویٹ کے ساب سے کتنا فورٹین سوگا کیوں مورٹین کیس طریقے سے کربان کاماس کتنا ہے سی ایس ٹو تو کاربان سکتا ہے ٹویل آیڈروجن کا ایک ہے تو ایلی میٹس دو ہیں تو کتنا ہے ٹویل پلس ٹو تو کتنا جا ہے فورٹین تو مالکولا ایک سے دوسرے تک فورٹین کے ساب سے کیا ہوگے ڈیفرس ہوتے رہیں گے اس کے بعد اس کی فیزیکل پرپرٹیز ایز ویلیز کیمکل پرپرپرٹیز ان کا ذکر کریں گے تو آج کا لیکچر ہم یہی پہ رکھیں گے فیزیکل پرپرٹیز اینڈ کیمکل پرپرٹیز فیزیکل پرپرپرٹیز آپ میمبر چینج گریجولی ایز میمبر سابدی کاربانس ایٹمز پر مالکولز انکریز اس میں کیا آتا ہے چینج ہو جاتا ہے جیسے کاربانس ایٹمز کیا ہوتے ہیں انکریز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فائر ایزمپل دی بوائلنگ پوائنٹس آف دی الکینز انکریز الانگ دی سیریز انکریز الانگ دی سیریز ہو جاتا ہے میس کی بوائلنگ پوائنٹس کا انکریز ہو جاتا ہے سو دی فرسٹ فور میمبر سابدی الکینز آر گیشیس آرڈنری ٹیمپریچر اینڈ پریشر میمبر سیتھ فائیف تو سیون کاربانس ایٹمز پر مالکولز آر لیکوڈ فائیف تو سیون تو میس یہ میں سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھتا ہوں جیسے آپ کیونکہ یہ بات بھی سمجھ میں آجائے کہ ہمارے باس کیا ہے سی فور اور ایچ کیا ہوگا پین ایس ٹین تو میس یہاں آتا کاربانس نمبر ون سے لے کر کاربان نمبر فور تک کیا ہوتے ہیں یہ گیس ہوتے ہیں اس کے بعد کاربان نمبر فائیف سے لے کر کاربان نمبر سیون تک کیا ہوتے ہیں لیکوڈ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں لیکوڈس ہائیر میمبرز زیادہ ان کے جس میں کاربان سمجھ زیادہ ہو کہا ہوتے ہیں ویکس لیکوڈ ویکس لائکا سولیٹس سیمیلیٹی ڈا میلٹنگ پوائنٹس این ڈینسٹی اف ترکنس آلسو انکریز وائل دی سولی بلٹی سوارٹر ڈیکریز یہاں پہ تین باتیں ہو رہی ہیں ان میں میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں میلٹنگ پوائنٹس ڈینسٹی ایڈ سولی بلٹی تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میلٹنگ پوائنٹ ڈائریکل پوچھنٹس ڈی مالیکلر ویٹ افل کہیں وائلنگ پوائنٹ ڈائریکل پوچھنٹس ڈی مالیکلر ویٹ اس کے بعد ڈینسٹی ڈائریکل پوچھنٹس ڈی مالیکلر ویٹ مگر سولی بلٹی اینورسلی پوچھنٹس ڈی مالیکلر ویٹ یہ بات بھی آپ لوگ کے ذہن میں ہونے چاہیے سولیویٹ کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی جیسے ہی مالیکلر ویٹ بڑھتا رہے گا یہ ہوگا اس کے فیزیکل پراپیڈیز اور اس کے بعد کیمیکل پراپیڈیز کیمیکل پراپیڈیز انہوں ہمولاگس سیریز یہ آپ کے تھوڑا بہت اس میں ذہن لگانا چاہیے آدھا چھوڑا چھوڑا سیمیلر کیمیکل پراپیڈیز شو کرتے ہیں اگر آلکین کے ہوں آلکینس کیوں ہیں آلکینس کے ساتھ 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 آلکینس is that all the generally fairly unreactive under the oddnik condition وہ کیا رہتے ہیں انیٹس ہوتے ہیں آردگو نکانیشن سے ریشن شو نہیں کرتے ہیں دے بانسین اے فارمنگ کارب آن ڈاکسین and water undergo substitution ڈیشن ویٹیلو جنز حیلوجن کے ساتھ وہ سبسٹیوشن ریشن شو کرتے ہیں جس میں ہارڈو جن ریپلیس ہو جاتا ہے سبسٹیوشن جاتا ہے سبسٹیوشن ریشن سبسٹیوشن ریشن بولتے ہیں تو اس کے بعد آکسی جن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کمبز ہوتا ہے کاربان ڈاکسن وارٹر بناتے ہیں سارے کا یہی میتھڑ ہوتا ہے تو فیدر ہم کیمیکل پراپٹیز کا ایک ریشن دیکھتے ہیں یہاں پہ کہا ہے آپ دیکھیں جنرل میتھڑ میڈر کیا جنرل لوگ کیوں میں خیال ہوتا ہے کہ ساضر مینبر نے ریشن میں بنا Abered ای اول تھا بنائی ایتھین تو پروپی نہیں بنا سکتا پروپین بنائی تو بیٹھین نہیں بنا سکتا اس میتھڑ میں سارے کس میٹھڑ میں بن جائیں گے جیسے ہمارے پاس اس کا یہاں پہ کہا ہے الکینس کے بھی پریپیرڈ بائی دی ریڈکشن آف دیل کاریٹس ہے یہاں پہ الکین لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا کہ میتھے نے ایتھین ہے پروپین ہے بیوٹین ہے کوئی بھی نہیں الکین الکین کے جتنے بھی ہوں اس میتھر سے ہم بنا سکتے ہیں جس میتھر میں یہاں پہ کیا ہے زنک میٹل ہائیڈروکلوری کے ساتھ کیا کریں گا اس کو ڈراب کریں گا اسیڈ تو زنک Select마ver اسیڈ تو اگر آپ لوگ کو یہ یاد تو اس میں ہم نے تیبریشن آف ہائیڈروجون بھی کیا تھا اس میڈھر میں ہے تو تو یہ میٹرک میں بھی ہے میٹرک میں وہ ڈیٹرن میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس یہ ہیٹین مگر اس میں ہمارے کو پھ descriptionsر میں ملتا ہے اس pollen کہاں سے ملتا ہے ہائیڈروجن لوgen کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ ہے کے match کے اٹھائیو ڈیوڈاڈ اگر اس کو نینٹ ہیٹوڈاڈ لوگ سلف موجود ہیں تو如ک زدک بان میں ملتا ہے کہ اب انزلہ یوں طانکہ یہ کہا ہے طیلک ری ہوگا جاؤ گا کروپیل ہوتا تھا مغلاب آ گئی پریٹ آStop سفر روح بوٹین بن جاتا ہیپٹین تھوڈا ہیپٹل ہوتا تو ہیپٹین بن جاتا تو یہی بات کہٹو ہستے گئی کہ دوسری بات کہ آپ لوگ اس کے جو ہمارے پاس نومنکلچر آپ الکین ہے اور الکین ہے الکین سے یہ تینوں کا میں نے ایک ویڈیوز پہلے اپلوڈ کیا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں نا جیسے میں نے ڈیٹیل منٹ کو بتایا ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو فنکشنل گروپس بتایا تھے فنکشنل گروپس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور نومنکل چرف الکین اس کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں وہاں پہ دے دوں گا دوسری بات آپ لوگ کو فنکشنل گروپس جو ہے تو ان کا اور اس کا سارا ڈیٹیلز وہاں پہ گین کر دینا اس کے بعد ہم اس ٹاپکس میں جیسے آپ لوگوں کو فنکشنل گروپس کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو لگے آسٹو میریزم اس کے بعد ہمارا لیکچر ہوگا تو پھر آپ لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آگے تو اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئے تو آسٹو میریزم آپ لے کے بہت ایسی ہو جائے گا آسٹو میریزم کے بعد پھر ہم فادر اس کو کٹینیو کرتے ہیں جو بھی ٹاپکس ہوگا وہ تاتی وائز چلتے رہیں گے تو جس نے بھی ہمارا چینل ابھی تک سبسکرپ نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرپ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ رہت کریں تینکیو اللہ حافظ